افغان جنگ امریکی معیشت کو نگل گئی خصوصی رپورٹ ریال فیس میڈیا افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ طالبان کے خلاف جنگ کی قیمت امریکی سماج نے سینکنو ارب ڈالر کی صورت میں چکائی ہے انہوں نے دو ہزار ایک سے شروع ہونے والی اس جنگ کے اخراجات پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ بتائے تاہم امریکی حکومت کے اپنے عداد و شمار کے مطابق اب تک افغانستان میں اخراجات سات سو ساٹھ ارب ڈالر سے زائد ہیں دوسری جانب امریکہ کی براؤن یونیسٹی کی تحقیق کے مطابق حکومت نے افغان جنگ کے اخراجات کو جان بوجھ کر کم ظاہر کیا ہے اس میں سابقہ فوجیوں کو دیے جانے والے اخراجات اور دیگر شعباجات کے خرچے بھی شامل نہیں کیے گئے اگر سب اخراجات کو ملایا جائے تو امریکہ کو افغان جنگ ایک ہزار ارب ڈالر سے زائد میں پڑی ہے جبکہ ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی امریکہ نے افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت پر ایک سو تین تیس ارب ڈالر خرچ کیے لیکن اس کے باوجود افغان صدر اشرف غنی کے مطابق پینٹالیس ہزار سے زائد افغان سیکیورٹی اہلکار تالیبان کی ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں حالانکہ آزاد ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے امریکی سیکیورٹی فورسز ایک ہزار ارب خرچ کرنے کے باوجود اس وقت صرف اپنے مخصوص اڈوں تک محدود ہیں ان کی نکلو حرکت نہ ہونے کے برابر ہے دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر تیس سے چالیس لاشیں اٹھاتی ہیں جو مختلف کاروائیوں میں تالیبان کا نشانہ بن جاتے ہیں امریکہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے تالیبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب معاہدے کے لیے کوشہ ہیں عالمی سیکیورٹی ماہرین کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی اہلیت تالیبان کے خلاف مقابلہ کرنے کی نہیں ہے اور امریکی انخلاق کی صورت میں ملک ایک بار پھر تالیبان کے کنٹرول میں جانے کے امکانات واضح ہیں امریکہ میں افغان جنگ کے خلاف رائے آمہم وار ہو چکی ہے کیونکہ ایک ہزار ارب ڈالر کے بھاری اخراجات کے باوجود ناکامی کاموں دیکھنا پڑا ہے افغان جنگ نے دراصل امریکی معیشت کو ناکابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کے ازالے کے لیے انخلاقہ عمل شروع کیا جا رہا ہے موسیقی